محمود خان کی وزیراعلا کے لیے نامزدگی پر سوات میں جشن منایا جا رہا ہے ہم نیوز کی بیرو شیف سوات شریزادہ محمود خان کے گھر کے باہر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں شریزادہ کہیے گا نامزد وزیراعلا کے گھر کے باہر ابھی کیسا ماحول ہے جی یہاں پر میں موجود ہوں محمود خان کی ریاضگاہ پر یہاں پر جشن کا سما ہے یہاں پر ملکن ڈیویجن اور خاص کر سوات کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملکن ڈیویجن کے محرومی آپ دور ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں تو اس میں ملکن ڈیویجن کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی ہے تو یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں پر سوات کو اور ملکن ڈیویجن کو نمائندگی دی گئی ہے اور محمود خان کے شخصیت ایسی ہے کہ یہ بالکل ساب ستر انسان ہے کرپشن کے الزامات ان پر نہیں ہے تو اس حوالے سے یہاں پر عوام کاپی جوش و خروش میں ہے یہاں پر جشن کا سما ہے اور تاثیر ناظم محمود خان کے بھائی عبداللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں اس کی حوالے سے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کردار رہے ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں آپ پتہ کہ وزیر علیہ خیبر پختن خواہ محمود خان بن جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ اس طرح ہے نا جی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ملکان ڈیویجن یا سواد کے عوام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یار یہ دوسری دپاہ اوٹ نہیں دیتے مگر اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار تیرہ دو ہزار پندرہ اور آپ دو ہزار اٹھارہ تیسرے مرتبہ پاکستان تیرے کی انساب کو انہوں نے اوٹ دیا ہے تو انشاءاللہ اس دپاہ ملکان ڈیویجن سے صبح سمجھے کہ کافی سیٹیں نکل چکی تھی تو انشاءاللہ عوام جو چاہتے تھے دعائے کر رہے تھے کہ اس دپاہ عزت ملکان ڈیویجن اور سوادہ ہے تو اللہ نے لوگوں کی دعائے قبول کی اور یہ عزت سواد کو مل گئے تھے اس لیے مٹا کو مل گئے ملکان ڈیویجن کو مل گئے بہت شکریہ یہ تھے محمود خان کے بھائی تحصیل نازم پہ ہے مٹا عبداللہ خان اس کے باتیں اپنے سنی لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہاں پر سواد سے ملکان یہاں پر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا ہے آٹھ کے بی کے اور تین این اے کے سیٹیں جو انہوں نے دی ہے پوری ملکان ڈیویجن سے چوتھا سیٹیں جو انہوں نے دی ہے تو یہاں پر کافی جشن کا سماح ہے لوگ آپ کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر جشنیاں زیادہ اچھا شیری زیادہ ہمیں یہ بتائے گا عبداللہ خان جو کی جو گفتگو ہے جو کہ بھائی ہیں محمود خان صاحب کی ان کی گفتگو تو ہم نے سن لی سواد کی عوام کیا سمجھتے ہیں ان کو خاص اور پر خوشی کس چیز کی ہے سواد کی عوام کی محرومیاں کیا ہیں جو لگتا ہے کہ محمود خان جو کہ وزیر اللہ خیبر پاتمخہ ہوں گے ان کی تمام تر جو دنیا ہے یا ان کی تمام تر جو کمی ہے وہ اب دور ہوں گی یہاں پر میں واضح کر دوں کہ سواد سیاحتی علاقہ ہے یہاں پر سواد کے سرکے بلکل تباہ حال ہے یہاں پر کوئی بھی سرک ٹیک نہیں ہے سیاحت جب آتے ہیں تو ایک ہی تباہ آتے ہیں اور جو سب سرکوں کے حالت دیکھتے ہیں تو وہ کافی مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں تو لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ چونکہ میں نے خود یہاں پر گبین جبا جارو گو چل یہ خود محمود خان نے یہاں پر اس کا وزیر کیا اور اس کے لئے روڈ جو ہے نہ وہ منظور کی ہے تو یہاں پر لوگوں کا ماننا ہے کہ ملکن ڈیویجن جتنے بھی جمہوری حکومتیں آئی یہاں پر کسی نہیں ہے یہاں اس طرح نمائندگی نہیں دی سواد کے محرومیہ ختم نہیں ہوئی تو یہاں پر لوگ کافی اس لئے خوش ہے کہ پہلی دپا ملکن ڈیویجن سے سواد سے نمائندگی دی گئی ہے تو یہ ملکن ڈیویجن کے لئے بہترین ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ سواد کے عوام پہلے زلزلے میں سلاب میں درشتگردی میں کافی متاثر ہوئے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پر پٹی آئی کے گورنمنٹ نے یہاں پر پارٹی نے اس کو یہاں پر نامزد کیا تو کافی لوگ خوش ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعلی خیبر پتن خواہ کے لئے نامزد کی کہ یہ بات پورے ملکن ڈیویجن میں اور سواد میں جشن کا سماعہ اور ہر طرح پہ تشبازی ہو رہی ہے اور لوگ کافی خوش دکھائے دے رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں شویری زیادہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے